سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام جامعہ ابو حریرہ بدناپور سے تعلق رکھنے والے حضراتِ اساتذِ اکیرام اور طلبِ عزیز ہم اس وقت جامعہ کی اس مزید میں انتہائی اہم مقصد سے جمع ہوئے ہیں کہ الحمدللہ شعبِ حفظ کے بائیس طلبہ قرآنِ کریم کے حفظ کو مکمل کر کر اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں اسی تقریب کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں قرآنِ کریم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيْهِ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّنَ اللَّهُ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے لَا رَيْبَ فِيْهِ کی اتنی تفسیر کی گئی ہے کہ ہمارے زمانے کے ایک مفسر ہے عبد الرحمن القماش کر کر مصر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے چھبیس لاکھ صفحات پر کتنے صفحات پر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے تیس جلوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کتنی جلوں میں تیس جلوں میں میں خود ابھی مصر گیا تھا ان کے گھر پر گیا ان سے میری ملاقات ہوئی تو یہ اللہ کی کتاب ہے اب یہ لَا رَيْبَ فِيْهِ پر مستقل کلام ہے کہ لَا رَيْبَ فِيْهِ کا کیا مطلب کہا اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں اس کتاب کے کتابِ ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں تو یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے چاہے انسان کا دعوت کا مسئلہ ہو چاہے انسان کا انفرادی یا اجتماعی مسئلہ ہو سیاسی مسئلہ ہو اقتصاد اور معیشت کا مسئلہ ہو چاہے انسان کا اجتماعی مسئلہ ہو چاہے انسان کا علمی یا فکری مسئلہ ہو تمام کے تمام مسائل اس کتاب میں موجود ہیں چاہے انسان کی زندگی کا دستور اور قانون اسے چاہیے وہ بھی اس کتاب میں ملے گا چاہے انسان زندگی کا فلسفہ سمجھنا چاہے وہ بھی اسے اس میں ملے گا یعنی انسان کی ضرورت کے تمام کے تمام مسائل کا حل ہے اس کتاب میں تبیانا لکل شئی ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس امت کے ہر فرد کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب اللیزت نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحبیہ الف الف تحیت و سلام میں پیدا کیا اور اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے مواقعہ میں فراہم کیے لہذا اس کتاب کی قدر ہونی چاہیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں امت اس کتاب سے دور ہو چکی چاہے امت کی اس تنزلی کے بہت سارے اسباب جس پر کتابیں اور جس پر بہت سارے ریسرچ کیے گئے مگر اگر دیکھا جائے تو اس امت کی تنزلی کا سب سے اہم اور بنیادی اگر کوئی سبب ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے دوری وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم زلیل و خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اس امت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اس امت نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اس امت نے قرآن کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو برے صغیر اور ہندوستان کے اکابرین کو کہ انہوں نے ان مدرسوں کو قائم کیا اگر وہ ان مدرسوں کو قائم نہ کرتے تو شاید میں اور آپ نہ ایمان اور اسلام سے وابستہ ہوتے اور نہ یہ جو رسمی ہمارا تھوڑا بہت تعلق ہے وہ بھی ان کے ساتھ باقی رہتا ہے فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْجَزَى وَأَحْسَنَ الْجَزَى فِي الدَّارَيْنِ اللہ ہمارے ان تمام اکابرین کو بہترین بدلاتا فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائے اور اللہ ہمیں بھی ان کی دگر پر چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے تو یہ بڑی مقدس کتاب ہے اس کتاب کے فضائل اس کتاب کے منعقب اس کتاب کے فوائد انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے گا سبعت اب حریم ما نفیدت کلیمات اللہ فر بھی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کتاب کے فوائد اور فضائل ہی کو بیان کر سکے چہ جائے کہ اس کی تفسیر کو سمجھا سکے تو اللہ رب العزت نے خوشخصمت ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے حفاظت کے لیے توفیق مرحمت فرمائی انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے خالق اور مالی کی رحمت سے کرتا ہے حدث سورہ کحف میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور خضیر کا واقعہ بیان کیا جس کو علم اور فکر اور تقدیر کا واقعہ کہا جاتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں ذو القرنین کے واقعے کو ذکر کیا اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کو ذہاں بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے وہاں پر کہا رحمتم من اندللہ یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو علم ملتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو ایمان ملتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو توفیق ملتی ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو اخلاص ملتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو کھانا ملتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو زندگی ملتی ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو جو کچھ ملتا ہے یا اللہ کی رحمت سے اسی لئے اسے بار بار کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لئے کہا جاتا ہے اس کو ہر نماز کی حرکات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ انسان کے پیش نظر یہ بات رہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے فیرون کہتا تھا دیکھو یہ میرا ہے قارون کہتا تھا دیکھو یہ میرا خزانہ ہے تو میں اور میرا یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے اور جہاں انسان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے اللہ کی فضل سے ملا ہے اللہ کا انعام ہے تو انسان یہ ہر قسم کی آزمائش اور ہر قسم کی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا ہے لہذا سب سے پہرے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں محض اللہ کی رحمت اس کے فضل اس کے احسان اس کے کرم سے کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کہ اس سلسلے کو ہمارے ساتھ موت تک اور موت کے بعد بھی جاری وساری رکھے اب آخیر میں جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس حدیث کو سمجھا کر اپنی بات کو میں خطوہ کر دیتا ہوں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصته کہ اہل القرآن یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں تو اللہ کے خاص بندے کا کیا مطلب حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اہل اللہ و خاصته میں شامل ہے یا نہیں تو اسے اپنے آپ کو جانچنے کا یہ معیار ہے کہ پانچ وصف ہیں اگر وہ وصف اس کے اندر پائی جاتے ہیں تو وہ اہل اللہ و خاصتہوں میں سے ہیں اگر وہ وصف اس میں نہیں پائی جاتے ہیں تو وہ اہل اللہ و خاصتہوں میں نہیں ہیں ہمارے مفسرین بھی اور محدثین و اشارہین بھی بڑی محنت کام کر کر گئے تو کہا سب سے پہلا وصف کہ اگر آپ یہ دین نقچ چاہتے ہیں کہ آپ اہل اللہ و خاصتہوں ہیں یا نہیں کہا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ شوق سے اور آپ پوری عظمت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے عادی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اہل اللہ و خاصتہوں کا پہلا وصف پائے گئے دوسرا وصف اسی لئے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے الغلو فی تلاوت القرآن اور دوسرا ہے الجفا بی تلاوت القرآن قرآن کریم کی تلاوت میں غلو اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں جفا کا دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر سمجھے اسے پڑھتا رہے اور تین دین یا اس سے کم مدت میں اسے ختم کرے اور کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے یہ غلو فی تلاوت القرآن اس لئے کہ قرآن کی نوزول کا مقصد سے تلاوت نہیں سمجھنا ہے سمجھنا بھی مقصد نہیں اس پر عمل کرنا مقصد ہے لہذا اس بنا پر کہا کہ انسان کو اسے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا جفا بالقرآن کا کیا مطلب ہے کہا کہ جفا بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چالیس دن گزر جائے اور وہ ایک قرآن نہ پڑھ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیا کم از کم اربعین لیلہ چالیس دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا اپنے آپ کو ایک سچا اور بکا اور اہلاللہ وخاصتہوں میں شامل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے نائنٹی نائن پرسن مسلمان بلکہ اس سے زیادہ ایسے ہوں گے جو چالیس دن تو نہیں بہت سارے تو ایسے ہیں چالیس سال میں بھی قرآن ختم نہیں پہلے تو رمضان آتا تو قرآن بھی پڑھتے تھے مگر یہ موبائل پتہ نہیں کونسی مسئبت آ گئی ہے اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو رمضان میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا نہ نوجان پڑھتا ہے نہ بڑا پڑھتا ہے نہ عورت پڑھتی ہے پہلے رات بر جا کر گزاریں گے پھر دن میں سو کر گزاریں گے اور جب سو کر اٹھیں گے تو وہ موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے تو کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس لئے ہمارا علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم آدمی کو روزانہ ایک پارہ پڑھنا ہی چاہیے کسی صورت میں بھی دوسرا وصفہ کہ اگر انسان اہلاللہ وخاصتہو میں ہے یا نہیں اسے دیکھنا چاہے کہ الحفظ بکتاب اللہ کہ وہ قرآن کریم کے حفظ کا احتمام کرتا ہے یا نہیں اگر وہ قرآن کریم کا حافظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت بھی کرتا ہے اور حافظ قرآن بھی بن گیا ہے تو یہ اہلاللہ وخاصتہو کا دوسرا وصف اس کے اندر میں پایا گیا ہے اس لئے فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لئے اتنا قرآن کریم حفظ کرنا جس سے ما تجوز بھی الصلاح نماز درست ہو جائے یہ تو فرض ہے اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس نام کا مسلمان اور اس کا نام کا مسلمان تو قرآن کریم کے حفظ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تیس ربس وہ بیان کیا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اہلاللہ وخاصتہو میں ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اس طرح سے پڑھتے ہیں یا نہیں جیسا وہ نازل ہوا کہ بہت سے قرآن کو پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہا وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نہ پڑھنا تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا اس کے مخاری اور اس کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھنا کہا یہ بھی اہلاللہ وخاصتہو میں شامل ہے اگر وہ بغیر تجوید کے جیسے رمضان کے اندر میں ہماری بہت ساری مسجدوں میں تیرا قرآن کریم پہا جاتا ہے ایسا پہا جاتا ہے کہ یعلمون طالبون کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے الحمدللہ وبلاللہ بیس میں کیا پڑھا حضرت کو معلومی نہیں عرف لا مم مفلحون تو یہ قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہے بعض علماء مفتیوں نے لکھا ہے بعض فقہانے کہ اگر جانبوچ کر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو یہ استحضاب القرآن ہے اور استحضاب القرآن یہ کفر ہے جانبوچ کر ایسا کرنا یہ انسان کو کفرہ تک پہنچا دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کرنا اور اس کے سیکھنے کی کوشش کرنا یہ اہلاللہ وخاصتہو کا تیسرا وصف ہے چوتھا وصف کیا ہے کا چوتھا وصف یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہلاللہ وخاصتو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ نے زندگی بر وہ کوشش ہی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہلاللہ وخاصته اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں تو اس لئے قرآن کریم کو سمجھنا اور خاص طور پر فطروں کے اس دور میں قرآن کے ساتھ وابستگی یہ سب سے ادھا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ میرے بعد بہت ہی عظیم فطنے تمہارے درمیان آئیں گے تو ہم نے سوال کیا ما المخرج منہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کیسے نکلیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا بکتاب اللہ اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی ساری سٹوریاں سارے قصص اور واقعات ہیں اور تمہارے قیامت تاقانے والے تمام مسائل کو اس میں ذکر کے دیا گیا ہے اور طویل حدیث قصو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہین کی تو اس لئے قرآن کے ساتھ وابستگی زمانے میں خاص طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھنے میں بھی ایسے علماء اور مستلط کتابوں سے سمجھنا جن کو معتبر علماء کہا گئے ایسے نہیں کہ آدمی سمجھنے کے لیے بیٹھا تو کوئی بھی تفسیر کوئی بھی کتاب اٹھا لیا اور شروع پڑ گئے نہیں اس کے لیے علماء کی نگلانی کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اتنا آسان نہیں اسے سمجھنا لیکن اس ڈر سے اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے لہذا چوتھا وصف یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پانچ وار آخری وصف یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر عامل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں اگر وہ قرآن پر عامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل اللہ وخاصت ہو حضرات صاحب کرام ندوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دس آیتیں یاد کرتے تھے اور پھر ان دس آیتوں پر عامل کرتے تھے پھر اس کے بعد آگے یاد کرتے تھے جب تک کہ عامل نہیں ہو جاتا تھا وہاں تک کہ ہم آگے نہیں بڑھتے تھے بات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ تین سال میں انہوں نے سورہ آل عمران سورہ بقالہ کو یاد کیا تو ہمارے ہاں کمزور سے کمزور بھی بچہ ہوتا ہے تو چار سال پاس سال میں حافظ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے اسے زبانی یاد کرتے تھے اور قرآن کے اس حکم پر وہ عامل کرتے تھے تب جا کر وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاسَتُهُ تو اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا حفظ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عامل کرنے کی کوشش کرنا جس میں یہ پانچ وصف جمع ہو گئے وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاسَتُهُ میں شامل اور جس میں یہ وہ پانچ وصف سے جمع نہیں ہو سکے وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاسَتُهُ سے باہر ہے لہذا ہمیں صرف حامل قرآن بننا یہ کافی نہیں ہے قاری قرآن بننا کافی نہیں ہے قرآن کریم کے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے ام المؤمنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی اخلاق کیا تھے تو فرماتی ہے قَنَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ حضور چلتا پھرتا قرآن تھی جو حکم قرآن کا نازیل ہوتا تھا سب سے پہلے اگر اس پر کسی نے عمل کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس پر عمل کیا قرآن نے کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا زمین برا کر کر مت چلو حضور کے وصف کو آپ دیکھیں گے حضور کے شمائل کے اندر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا سر نیچہ رکھ کر جھک کر اس طرح سے چلتے تھے جیسے اس اوپر سے نیچے کی طرف ہوتر رہے توازو کے ساتھ زندگی گزارنا تو حضور کے اخلاق کو دیکھیں آپ اور قرآن کی آیت کو ملائے قرآن کریم یہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی دنیا کے خاتر کسی کے اوپر آپ غصہ نہیں ہوئے حضرت انیس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر کبھی حضور نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ انیس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں نے تم نے کیا دس سال خدمت کی مگر کبھی اپنے خادم کو جھڑکا نہیں کبھی اپنے خادم کو ڈانٹا نہیں پر کبھی اپنے خادم کو کوئی ایسی بات نہیں ناغوار بھی گزری تو اس کو کچھ نہیں کہا کہا ایک مرتبہ مجھ سے کچھ کام کے لیے بھیجا تمہیں چھوٹا سا بچہ تھا تمہیں وہاں پر باہر نکلا تو بچوں کے ساتھ کھلنے میں مشغول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کیا کر رہے ہو تمہیں نے دیکھا تو وہ کہا مجھے یاد آئے فوراں کیا حضور نے کام سے پھیجا ہے تمہیں فوراں دورتا ہوا باکن نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیار کرتے تھے بچوں سے بھی یاد الوجنائن کا ان کے کان تھوڑے بڑے تھے تو ان کو کہا اے بڑے کان والے پیار سے ان کو اس طریقے سے بلاتے تھے بہرحال تو ضرورت اس بات کی ہے صحابہ کی سیرتوں کا مطالع کیا جائے ان کی سیرتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کریم کی تلاوت اور عقائد کا جاننا یہ وہ چیزیں ہیں جو فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی زامین ہے ورنہ اس زمانے کا سب سے انتہائی عظیم اگر کوئی انتہان ہے تو وہ ہے ہمارے اپنے ایمان کو بچانا لہذا میں خود بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے قرآن کریم کو سمجھنے تجوید کے ساتھ پڑھنے اس کے حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ یہ عہد کریں کہ قرآن کریم اہل اللہ و خاصتہوں میں شامل ہونے کے لیے ان پانچ و عصاف کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں کریں گے بھئی انشاءاللہ اور ہمارے گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کریں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے لہذا خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان ہو اور اس کے سینے میں قرآن نہ ہو تو وہ ویران گھر کے معنی نہیں ہے جس گھر میں قرآن کریم نہ پڑھا جاتا ہے نماز نہ پڑھا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ قبرستان کی طرح ہے آج ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں نہ ہم گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں گانے چلتے ہیں میوزیک چلتے ہیں مگر ہمارے گھروں میں قرآن کے پڑھنے والے باقی نہیں رہے اس لئے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہم قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کریں اور قرآن کی اس مجلس میں یہاں پر آئے ہیں تو اس حضم مسمم کے ساتھ جائے کہ ہم قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب اللہ ذرہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفق مرحمت فرمائے قرآن کریم کے ساتھ ہم جو زیادتی کر رہے ہیں اللہ ان زیادتی سے ہمیں توبہ کرنے کی توفق مرحمت فرمائے ان حافظ ہونے والے تمام طلبہ کو ان کے سینے میں اللہ رب اللہ علیہ ورحمت قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے ان کے والدین کے لئے اس جامعہ کے معاونین کے لئے اور پوری امت مسلمہ کے لئے نجات اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اساتیزہ کے لئے بھی نجات کا باعث بنائے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضے ہو جائے ایسے عمال کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو اور روح زمین پر جتنے بھی دین کے ادارے کام کر رہے ہیں ان تمام کے تمام اداروں کو اللہ رب العزت ترقیہ سے معلومال فرمائے ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی نامرضیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہنے سننے سے جاتے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين